دوستو اسٹریلیا کے حلاف دوسرے ٹیس میچ کے دوسرے روز پاکستانی فاؤز وادر شاہین شاہ آفریدی میر حمزہ اور حسن علی کی شاندار بولنگ دوستو شاہین شاہ آفریدی نے اسٹریلوی سرزمین پر پینتالیس سالہ عالمی ریکار اپنے نام کر لیا دوستو کس طرح شاہین شاہ آفریدی حسن علی اور میر حمزہ نے اسٹریلوی بلے بازوں کو تکنی کا ناشنا چاہ دیا محمد رزوان نے کون سو انوکا کیج پکڑ لیا شاہین شاہ آفریدی کی بولنگ پر انڈیا کے سابق لیجن کپتان سچنٹن ڈول کر کیا کہتے ہیں پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹیس میچ کا دوسرا روز دوستو پاکستانی فوزڈ بودر شاہین شاہ آفریدی چاہ گئے دوستو اسٹریلیا کی پوری ٹیم تین سو اٹارہ رنس پر ڈیر ہو گئی دوستو یاد رہے کہ پہلے روز اسٹریلیا نے تین وکٹو کے نقصان پر ایک سو ستاسی رنس بنا لیے تھے دوسرے روز اسٹریلیا نے جب اننگ کا آہاز کر لیا تو پہلے دس اور میں ساٹھ رنس بنا لیے دوستو اسٹریلیا کے چار کی لڑی دو سو پچاس رنس پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد شاہین شاہ آفریدی آمیر جمال میر حمزہ اور حسن علی کی طبق ان بولنگ کے ودورت اسٹریلیا کی پوری ٹیم تین سو اٹارہ رنس پر ڈیر ہو گئی دوستو پاکستان کی جنب سے آمیر جمال نے ایک مرتبہ پھر شاندار بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دوسرے ٹیس میچ میں بھی تین کی لڑیوں کو آؤٹ کر لیا میر حمزہ شاہین شاہ آفریدی اور حسن علی نے بھی دو دو وکٹے حاصل کر لی دوستو شاہین شاہ آفریدی نے آج ایک سو پچپن ایک سو پچاس کلومیٹر کی رفتار سے گند بازی کی دوستو یاد رہے کہ پچھلے روز پاکستانی فاؤز بادر شاہین شاہ آفریدی پر کئی تنقید ہو رہی تھی اسٹریلیا کے کمنٹیٹر ایڈم گلکرس نے تو یہ بھی کہا تھا کہ شاہین شاہ آفریدی اب پہلے جیسا بولر نہیں رہا لیکن شاہین شاہ آفریدی نے آج تمام ناکیدین کے مو بند کر دیئے دوستو شاہین شاہ آفریدی نے اچھی لائن اور لینٹ منٹین کی اور اسٹریلوی بیٹسمنوں کو تگنی کا ناشت نچا دیا دوستو یاد رہے کہ شاہین شاہ آفریدی کے گریڈ بولنگ کے بعد انڈیا کے سامک لیجنڈ کپتان سچن ٹینڈلکر بھی شاہین شاہ آفریدی کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے دوستو سچن ٹینڈلکر نے کہا کہ شاہین شاہ آفریدی بارت کے جسپرید بومرہ اور سوت آفریقہ کے کگی سورہ بارت سے بھی ہترناک بولر ہے وہ اپنے فوم اور ریدم میں واپس آگئے ہیں اب پاہلسان اسٹریلیا کے حلاف ٹیس میں جیت سکتا ہے